خوش آمدید ہو رہا ہے اس سے بھی باخبر کر آنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو پیار محبت آپ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے وہ ہمیں اس بات سے اس بات کی اور قائل کر رہا ہے کہ ہم مزید محنت کریں آپ کی آواز بن کر حکومت تک وہ سارے معاملات پہنچائیں جن کا آپ حل چاہتے ہیں اور جو شفقت اور پیار کے ساتھ ہم ہم ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر ٹویٹر پر انسٹیگرام پر کو پر یا ہماری option website www.gulistannews.in پر آتے ہیں اور وہاں پر جس طریقے کا آپ کنچنٹ ہم تک پہنچاتے ہیں جس طریقے کی انفارمیشنز پہنچاتے ہیں وہ انفارمیشنز بھی ہمیں پورے دن اپ ڈیٹ رکھتی ہے وہ انفارمیشنز ہمیں کہیں نہ کہیں مدد کریتی ہے کہ ہم اپنے پروگراموں کا مزید بہتر کس طریقے سے بنا سکے آپ کی آرائیں جو آ رہی ہیں انہیں ہم ہر دن پروگراموں میں شامل کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک اور یہ تنقید برائے تعمیر آپ کا جاری رہنا چاہیے کیونکہ ادھارہ آپ کا ہے چینل آپ کی ہے صرف آواز اس وقت ہماری ہے فنال بڑھتے ہیں جی آگے پروگرام کے ٹائپ فورمیٹ کے حساب سے تین مرحلوں پر پروگرام ہوگا پہلے اور دوسرے پڑاؤ پر صرف خبر ہوگی تیسرے پڑاؤ پر نو بچ کر پینتیس منٹ کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ہماری فون لائنز کھلیں گی آٹومیٹ کے لیے دو نمبر آپ کے ٹی وی سکرین سے پر آتے ہیں وہاں پر آپ کال کرنا شروع کرتے ہیں اور جو ہی آپ کال کرتے ہیں تو انہیں فوراں لیا جاتا اور آپ کی آواز کو حکومت پہنچانے کا کوشش کی جاتی ہے آخری پندرہ منٹ میں اور آج بھی یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری لے گا فلحال تائپ فورمیٹ کے حساب سے چونکہ آج سات تاریخ ہے یعنی مارچ تیسرا مہینہ ہے سن دوہزار تئیس ہے اور ساتوہ دن ہے مارچ کا اس میں کیا کچھ ہوا ہے یعنی مارچ کی سات تاریخ کو تواریخ کے پنوں میں کیا کچھ تحریر ہو چکا ہے اور یہ جو تواریخ کے پنوں کو پلٹ کر ہم دیکھتے ہیں یہ صرف اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ ہماری یاداش بھی تازہ رہے اور ماضی سے کچھ سبق حاصل کر کے ہم مستقبل کی راہوں کو تلاش کریں کرتے ہیں پروگرام کا آگاز ہسٹری آف دی ڈے سے گوھر کچھیں میرے ساتھ سٹیڈیو میں موجود ہیں بہت بہت شکریہ ایشفہ گوھر تو پروگرام کی شروعات آئی فارمیٹ کے مطابق تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے آج سات مارچ ہے اور ملکی اور عالمی سطح پر کیا کچھ ہوا ہے چند ہے واقعات ہیں ملومات ہیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور آج ہی کے دن سات مارچ انیس سو اکتالیس میں پچاس ہزار برطانوی فوجی یونان میں داخل ہوئے وہ آج ہی کا دن تھا اور آج ہی کے دن سال انیس سو اکتالیس میں برطانیہ نے ایتھوپیا پر بھی حملہ کیا ہے اور آج ہی کے دن سات مارچ انیس سو سٹھ سٹھ میں گولڈا میئر کو اسرائیل کی پہلی خاتون وزیراعظم کا عہدہ ملا اور آج ہی کے دن سات مارچ انیس سو اکتالیس میں ٹرکی اور سوویت یونین کے درمیان پیٹرول کا مہدہ ہوا ہے اور سات مارچ انیس سو چھاسی میں برامبٹ اور لنبگ میں جنوبی افریقہ کا ہنگامی بہران ختم ہوا وہ آج ہی کا دن تھا اور آج ہی کے دن سال انیس سو ستہاسی میں سنیل گوازکر دس ہزار ٹیسٹنز بنانے والے پہلے کرکڑ والے باز بنے اور آج ہی کے دن سات مارچ انیس سو چھراسی میں چارلز ٹیلر نے لائبریکی سدر کے عہدے سے استفادے دیا اور آج ہی کے دن سات مارچ انیس سو پچانوے میں نیو یاک سزائے موت دینے والی اٹھا اٹیسویں ریاست بن گئی وہ آج ہی کا دن تھا تو ناظرین یہ تھی تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے آنے کے سات مارچ کو ملکی اور عالمی سطح پر کیا کچھ ہوا ہے کئی اہم واقعات معلومات تھی جو آپ نے آپ کے ساتھ ہی شیئر کیا ہیں اب خبروں کی شروعات ہوگی خبروں کی شروعات کریں گے اشفاہ گوہر تائپ فارمٹ کے حساب سے سب سے پہلے آپ کو موسم کی جانکاری دیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قومی شہرہ کا حال احوال بتائیں گے اور ٹرافک جپارٹمنٹ کی ایڈوائزری سے بھی آپ کو باخبر کریں گے تو کرتے ہیں پروگرام کا آغاز اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج موسم کا مداج کس طریقے کا رہے گا محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی سامنے آئی ہے اور اس پیشنگوئی کے مطابق وادی کشمیر کا موسم اگلے چوبیس گھنٹوں میں موسم خوشگوار رہنے کا امکان ہے پورے جمہو کشمیر یونین ٹیلیٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں جمہو صوبے اور کشمیر صوبے کے اندر موسم جو ہے وہ کافی زیادہ خوشگوار رہے گا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے لیے ہم نے کل صبح تک کی پیشنگوئی اسی طریقے کی رکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب صورتحال کی ہم بات کرتے ہیں تو سرینگر جمہو قومی شہرہ پر بھی گاڑیوں کی آوازہی لگاتار جاری ہے اور جہاں سرینگر جمہو قومی شہرہ پر ہم گاڑیوں کی رفتار کو دیکھ رہے ہیں وہیں پر مغل شہرہ پر برف ہٹانے کے کام میں مزید شدت جو ہے وہ لائی گئی ہے سرینگر کے اندر بھی درجہ حرارت نمائیہ بہتری آ رہی ہے تین اشاریہ پانچ جگری رات کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا پہل کام کے اندر منفی کم سے کم دو ڈگری ریکارڈ کیا گیا اور گلمہ کے اندر ایک اشاریہ چھے ڈگری جو ہے وہ درجہ حرارت کو ریکارڈ کیا گیا ہے لڈاک صوبے کے اندر جانے لڈاک انٹریٹری کے اندر جو انتہائی دو اہم ظلے ہیں لے اور کارگل وہاں پر بھی موسم جدا گانا ہے کارگل ٹاؤن کے اندر درجہ حرارت تین اشاریہ چھے کیا پاس پاس رہا اور لے کے اندر چھے اشاریہ چھے ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے جمہوں کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو کٹرہ کے اندر بارہ اشاریہ دو بچوں کے اندر گیارہ اشاریہ چھے بانی حال سات اشاریہ دو بدروہ پانچ اشاریہ آٹ اور اس طریقے سے مجموعی طور پر صورتحال جو ہے موسم کی وہ بہتر رہی ہے رات میں بھی اور آنے والے گروہ میں مزید بہتری جو ہیں وہ موسم میں دیکھنے کو مل سکتی ہے ادھر جہاں میک میں موسمیات کی پیشن کو ہی ہم نے آپ کو بتا دی وہیں پر ٹرافک عملے کی طرف سے بھی اطلاع یہی ہے کہ اگرچہ شرینہ کا جمہوں قوم اشارہ پر گاڑیوں کی رفتار لگاتار چل رہی ہے تاہم رابطے میں ضرور رہیے گا ٹرافک یونٹ ٹرافک کنٹرول یونٹ کے تاکہ شرینہ کا جمہوں قوم اشارہ اگر کسی بھی طریقے سے بند ہو پاتے ہوتی ہے پسی گراتی ہے یا کچھ ہوتی ہے تا آپ کو قبل از وقت اس پورے معاملے سے باخبر ہو جائیں اور آپ اپنے سفر کو ایکارڈنگلی پلان کریں آتے ہیں جی اب آگے محکم موسمیات کی پیشن گوئی اور خبروں کے بعد ذرا ایک اور پیشن گوئی کی اور چلتے اور بڑی خبر کی اور چلتے ہیں بات کرتے ہیں نوجوانوں کی اور نوجوانوں نے جس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کر کر اپنے گسے کا اظہار کیا ہے وہ اس بات کی اکاسی کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر حکومتی سطح پر صحیح سمت میں صحیح فیصلہ نہیں لیا گیا تو سڑکوں پر جمہوں اور سرینگر کے اندر آپ ہنگامہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہنگامہ ہوگا برتی مہموں کو لے کر اور برتی ایجنسی جو سرویس سیلیکشن بورڈ ہے ان پر سوالیاں نشان اٹھ رہے ہیں خبر اس وقت سب سے بڑی اور اہم جو صاحب نے آ رہی ہے کہ جناب ایکروس یونین ٹیورٹری جمہوں کشمیر یعنی جمہوں کشمیر کے ہر ایک علاقے سے ایپٹیک نامی جو تنظیم ہے جس کا باز آپ جسے باز آپ طور پر کنٹریکٹ سوپا گیا ہے اس اس آر بی کی طرف سے کہ وہ آن لائن امتحانات لیں اور ان کے نتائج بنائیں اور بعد میں وہ اس اس آر بی جو ہے وہ اپنی فرست تشہیر کرے اس کو لے کر ایک ہنگامہ بنا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پر لگاتار اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے جمہوں کشمیر سمیت ملک کی کئی ریاستوں کے اندر ایپٹیک کو بلیک لسٹ قرار دیا گیا ہے انہیں ملک کی کئی ریاستوں کے اندر ایپٹیک کو بلیک لسٹ قرار دیا گیا ہے لیکن جمہوں کشمیر کے اندر ابھی بھی سروس سیلیکشن بورڈنگ کی خدمات لے رہا ہے اب جمہوں کی جمہوں کشمیر کی بات تو بات تھی لداخ کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں برتی عمل کے نام پر اسی ادارے کا نام آیا تھا اور وہاں پر بھی تحقیقات کو تیز کرنے کی بات سامنے رکھی گئی ہے اور اب سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جب آپ دیکھیں گے تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر گصے کا اظہار کیا جا رہا ہے مختلف شخصیات مختلف افراد اور مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایپ ٹیک اور ایس ایس بی سرویس سیلیکشن بورڈ کے بیچ رابطے اور رشتوں پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر جمہو کشمیر کے نوجوانوں کا مستقبل تاریخ برایا جا رہا ہے اندیری کی اور دکیلہ جا رہا ہے کیونکہ جب کئی ریاستوں کے اندر ایپ ٹیک کی کارکردگی پر سوال اٹھا اسے بلیک لسٹ کیا گیا کیوں جمہو کشمیر انتظامیہ لگاتار یہ کام ابھی بھی انہی سے کرواری ہے جبکہ پہلے ہی ان کی کارکردگی مشکوک ہے سوال یا نشان پر ہے جمہو کشمیر کے اندر کافی جو انڈیجویلز ہیں انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے ٹویٹ کیا محبوبہ مفتی کا ٹویٹ سامنے آیا پھر سجاد گنی لون کا ٹویٹ سامنے آیا کانگرس کا ٹویٹ سامنے آیا یہ تو سیاسی جماعتوں کی بات ہے لیکن غیر سیاسی جماعتوں نے بھی اپنا ردیعمل جو ہے وہ دے دیا اور انفرادی سطح پر ابھی صرف سوشل میڈیا کیمپین پر ہیشٹیک چلایا جا رہا ہے اور اس ہیشٹیک کو دیکھتے ہوئے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کافی زیادہ لوگوں نے اس ہیشٹیک کا استعمال کیا ہے جس سے یہ صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جمعیو کشمیر کے انتظامیہ نے جس طریقے سے ابھی بھی اپ ٹیک کے ساتھ رابطے رکھے ہیں اور اب ٹیک نامی تنظیم کو کام سوپا ہے اس سے ریاستی عوام ریاست کے نوجوان فیصلے کے خلاف دیکھ رہے ہیں اگرچہ سڑکوں پر ابھی یہ گصہ نہیں ہے لیکن جس طریقے سے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سوشل میڈیا چاہے وہ ٹوٹر ہو انسٹگرام ہو یا فیس بک ہو جس طریقے سے وہاں پر ہم کھل کر آرہ دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کی اور اشارہ کر رہی ہے کہ اگر حکومت نے صحیح سمت میں صحیح فیصلہ صحیح وقت پر نہیں لیا تو ایک بڑا لائن نارڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے نوجوان سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں کیونکہ سیاسی جماعتوں کی پشت پنائی بھی پھر اس احتجاج کے پیچھے ہوگی تو فیلال ایپ ٹیک کو لے کر ایک روس جمہو کشمیر جو ہے وہ ہنگامہ ہو رہا ہے کیونکہ ہائرنگ ایجنسی ہے جی ایپ ٹیک اور سرویس سیلیکشن بورڈ کے امتحانات یہ کرواتی ہیں سوشل میڈیا پر لگاتا ہے اس پر ہنگامہ ہو رہا ہے اور کئی ریاستوں نے ایپ ٹیک کو بلیک لس کیا ہے لیکن جمہو کشمیر آتے آتے ہیں ابھی اس پر کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں دیا گیا ہے اب آپ بھی ذرا چیک کریں آپ سوشل میڈیا تو چلا رہے ہیں ہیسٹیک جے کے ایس ایس بی یا ہیسٹیک ایپ ٹیک اس کو جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ صورتحال نوجوانوں کیا اندر کا گصہ کیا کچھ کہہ رہا ہے والدین اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سیاسی تجزیہ نگار اور سیاسی مبصرین کی آرابی آپ کو اس ہیسٹیک کے ساتھ کئی جگہ پر دیکھنے کو ملے گی جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ماحول بن رہا ہے جمہو کشمیر کی اندر تاہم ابھی تک جب میں آپ کے ساتھ دفتگو کر رہا ہوں ابھی تک بھی جمہو کشمیر انتظامیہ یا لیفٹین گورنر ایڈمیسٹریشن نے ایف ٹیک پر لکھر کوئی بڑا فیصلہ نہیں دیا ہے بات ذرا آپ دوسری کرتے ہیں کیونکہ معاملہ داخلہ وزارت کا ہے داخلہ وزیر صاحب کا ہے داخلہ وزارت نے ایک اور اہم فیصلہ لیا ہے اور اس فیصلے کا اطلاق تمام ریاستوں اور یونین تیریٹریز بشمل جمہو کشمیر کے اندر ہوگا اور معاملہ قیدیوں کا ہے کیونکہ انتظامیہ یعنی وزارت داخلہ نے سبھی ریاستوں کو یونین تیریٹری کے ذمہ دار جو پریزنس ڈپارٹمنٹ جیل خانہ جات کے ذمہ دار ہے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ آدار ایتھنٹیکیشنز ہونی چاہیے جی جیل کے اندر قیدیوں کی یعنی قیدیوں کی آدار ایتھنٹیکیشنز ہونی چاہیے داخلہ وزارت کی طرف سے بازارتہ طور پر تمام ریاستوں کو یہ حکم دیا ہے اور ایلو کیا ہے سبھی سٹیٹس کو اور یونین تیریٹری کے پریزن ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ پرفارم کرے جی آدار ایتھنٹیکیشن آف ان میٹس یعنی آدار کا جو سسٹم بنانا ہے پریزن ڈپارٹمنٹ کے اندر تاکہ پورا اساسہ ان کے پاس رہے اس کو لے کر سبھی ریاستوں کو بازارتہ طور پر کہا گیا ہے اور یہ قدم تب اٹھایا گیا ہے جب ملک کے اندر اس پر کافی زیادہ بہت تقرار بھی ہو رہی ہے کافی زیادہ باتیں بھی ہو رہی ہے اس سے مانا جا رہا ہے کہ جب قیدیوں سے ملنے ان کے نزدیکی رشتے دار جا رہے ہے بلڈ رشتے والے جائیں گے تو ان کی ملاقات میں آسانی ہوگی ایک لیگل ایڈ جو دینا ہوگا اس لکھوں کو دینے میں بھی کافی زیادہ آسانی ہوگی اور یہ نوٹفیکیشن جو داخلہ وزارت کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے سبھی ریاستوں بشمول یونین تیریٹریز کے اس کے اندر یہ صاف کر دیا گیا ہے کی پی آئی ڈی یعنی پریزنر انڈکشن ڈاکیمنٹ پی آئی ڈی کو ویلیڈ ڈاکیمنٹ بنایا گیا ہے انرولمنٹ کے لیے اور اس سلسلے میں آدار کا جو قانون ہے اس قانون کی کئی شکوں کا حوالہ بھی دیا گیا ہے داخلہ وزارت کی طرف سے اور کہا گیا کہ یہ انہی آہ جو قانون جو بنایا گیا ہے اسی قانون کو لے کر یہ فیصلہ لیا گیا ہے تاکہ اس کام کو آگے بڑھایا جا سکے نوٹفیکیشن رول پانچ آدار ایتھنٹیکیشن فار گوڈ گورننس سوشل ویل فیر انویشن آف نولیج رول دوہزار بیس کو دیانوے رکھتے ہوئے ہی جاری کر دیا گیا ہے اور اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو جیل کے اندر قیدی ہیں انہیں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور انہیں لیگل ایڈ سے لے کر رشتہ داروں کی ملاقات میں آسانی ہوگی یہ اس آرڈر کی وضاحت کے اندر کہا گیا ہے داخلہ وزارت نے یہ صاف کر دیا ہے کہ سینٹر گامٹ نے جو نوٹفیکیشن انڈر رول فائیو آدار ایتھنٹیکیشن آف گوڈ گورننس سے سوشل ویل فیر نکالی ہے اس میں کچھ ڈاکیمنٹ چاہیے اور وہ ڈاکیمنٹ کی ایتھنٹیکیشن جو ہے وہ پریزن ڈپارٹمنٹ کرے گا اور آدار کے ذمہ داروں کو وہ ڈاکیمنٹ سارے ایکسپٹ کرنے ہوں گے یہ قانون کے اندر جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے اچھا اب جو ہی جو پریزن آہ پریزن ایتھارٹیز ہیں سٹیٹس اور یونین ٹیریٹس کی ان کو کہا گیا کہ گائنڈ لائنز جو دی گئی ہیں ان کا کسی بھی قیمت پر وائیلیشن نہ ہو ڈاکیمنٹ چاہیے اور کسی طریقے سے یہ لیک نہیں ہونا چاہیے کہ آدار ڈاکیمنٹیشن کے دوران کیا کچھ آپ نے کیا ہے پی آئی ڈ کی طرف سے جو جنریٹ کیا جائے گا یہ پریزن موڈل وہ سیمپل کوپی اٹیچ کر دی گئی ہے آرڈ کوپی کے ساتھ ہی اور یہ کہہ دیا گیا کہ اس طریقے کے ڈاکیمنٹ جو بنیں گے تو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب بازابتہ طور پر ایک ڈاٹا بنے گا پریزن ڈپارٹمنٹ کے پاس جو آدار کے ساتھ لنکڈ ہوگا اور جب یہ آدار کے ساتھ لنکڈ ہوگا تو اب پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی بعد میں کافی زیادہ آسانی ہوگی کریکٹر ویریفیکیشن اور دیگر کرنے میں نمبر ایک تو یہ ہے دوسرا جو قیدی ہے وہ اپنے بلڈ ریلیشن کے ساتھ جب ملنے جاتی تو کافی پریشانیاں ہوتی تھی اور اسپیشلی گزشتہ جنہوں ہم نے دیکھا کہ پھر بائی کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بائی کے پاس جا رہا ہوں تو ڈاکیمنٹیشن کرنی پڑی بہن کو ڈاکیمنٹیشن کرنی پڑی کوٹ میں جا کر تب جا کر ملاقاتوں کا سلسلہ آج کل اس طریقے کے بھی کئی دالتور کے اندر کیسی جو وہ زیر سماد ہے تاہم اس ایتھنٹیکیشن سے گارمنٹ کا ماننا ہے کہ وہ پروسس بھی سٹریم لائن ہوگا داخلہ وزارت کی طرف سے آرڈر جاری کر دیا گیا ہے اور یہ آرڈر تمام ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کو الو کرے گا کہ پریزن ڈپارٹمنٹ پرفارم کرے گا جی آدار آثنٹیکیشن آف انمیٹس اور اس سلسلے میں حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے چلیے جناب یہاں پر ایک چھوٹے چھوٹے بریک کے لیے رک رہے ہیں بریک یہ اس پار آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ نورد کشمیر میں ہنگامہ کیوں ہے اور اس ہنگامے کے بیچ آرڈر آف انکوئری جاری کر دیا گیا ہے کس کے لیے آرڈر آف انکوئری ہے اور خبر کا دوسرا رکھ اسی انکوئری کا بھی بتائیں گے آپ کو آپ بنے رہیں گے ہمارے ساتھ اور پھر آگے آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے دن کشمیر وادی کے لیے خوشائن دن ہے اچھے دن ہے ڈاٹا سامنے آ رہا ہے وہ ڈاٹا کیا کچھ کہہ رہا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے کچھ مزید باتیں آپ کو بتائیں گے اور عدالت نے راحت دی ہے سابق ایم ایل ایز کو یہ کون ایم ایل ایز ہے کیوں یہ عدالت میں چلے گئے تھے اور عدالت کا کیا کچھ کہنا ہے اور کتنا بڑا جھٹکہ انتظامی آپ کو ہے بتائیں گے چھوٹے سی بریک کے بعد